حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مہراج کی شب اپنی دیدار باکماز سے مشرف کرتے ہوئے نماز جیسے عظیم توفے سے سرفراز کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کے موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا حضور نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور مومن کی مہراج بھی ہیں ان خیالات کا اظہار طبیب روحانی و جسمانی عزیز دکن خادم خوم و ملد حضرت حافظ بخاری شاہ محمد عبد المختدر خریشی چشتی سابری نے میراج کا پیغام اور استقبال رمضان کے زمن میں مرکز قدمت قلق و خانقہ چشتیا سابریہ کے ذرہ احتمام کوہ نور کولونی الکاپور میں منقضہ قصوصی مجلس ذکر و سلوک سے قطاب کر رہے تھے حضرت حافظ بخاری شاہ محمد عبد المختدر خریشی چشتی سابری نے کہا کہ رمضان تذکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے اور اس مہینے میں ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور یہی احساس ہمیں سال بھر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی ترغیب و تعلیم دیتا ہے رمضان کو تمام مہینوں پر افضلیت حاصل ہے انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان کے استقبال کھانے پینے کی اشیاء تک محدود نہ رکھیں بلکہ رمضان کے استقبال رب سے اپنی خربت کو بڑھانے کے جذبے کے ساتھ کریں اور رمضان میں عبادات و اذکار کو اپنا مشغلہ بنائیں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کو خود پر لازم کر لیں کیونکہ قرآن کریم روز محشر آپ کی شفاعت کرے گا حضرت حافظ صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہم رب چاہی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی شہرک کے خریب ہوتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر عشق کے ندامت بہاتے ہوئے اس کا خرب حاصل کریں اور درود پاک کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق دار بنیں انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں جس طرح مساجد آباد ہوتی ہیں اسی طرح خالدینوں میں بھی مساجد کو سجدوں کی کسرس سے آباد رکھیں اس محفیل کی خصوصیت یہ تھی کہ مختلف ازلا سے بڑی تعداد میں موریدین و موتخدین کی تعداد پہنچی تھی جس کی وجہ سے جلسے گاہ کے اطراف کا علاقہ تنگ دامنی کا شکوا کر رہا تھا اس موقع پر حافظ صاحب نے ملک و ریاست کی ترقی امن و امان کی برخراری اور امت مسلمہ کی سر بلندی کے لیے ریخت انگیز دعا کی اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد بھی جلسے گاہ میں موجود تھیں ذکر جہری اور ریخت انگیز دعا پر محفیل کا اختتام عمل میں آیا خبل و عظیم محفیل ناد بھی منقد کی گئیں جس میں ناد خوان حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ ناد پیش کیا اس موقع پر شہزادہ پیر طریقت عبدالغفور مصدق کے علاوہ محمد فرخان احمد ایم ڈی ٹی ٹی وی بھی موجود تھے شرکہ مجلس کے لیے حلیم کا نازم کیا گیا تھا اس موقع پر مرزا سوہل بیک چشتی سابری نے انتظامات کی نگرانی کی جبکہ حکیم چشتی سابری، فیاس چشتی سابری، زبیر چشتی سابری، علی چشتی سابری وہ دیگر موجود تھے کہا کہ میرے نبی کی میراج تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو آزمائش اور اتحان کے بعد میراج دی اور تمہارے سے جنیدے بھی کرونا نہیں ایسے تمترین میں صدی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمہاری میراج ہے تمہیں اللہ تکریب تنے گی علیہ وسلم کچھ بھی آ جائے لیکن تم نماز کو بس کچھ سے آئم رکھنا ہماروں کو نماز کا حکم کیجئے وقت بھی نماز کا حکم کیجئے ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے روزی تو ہم دے گے اور بہترین انچام پریزاری کا ہے جو اللہ کی حباد پر ہے اللہ کی تعالی ہے اللہ کی حکموں کا حباد پر جاتا ہے نبی کی اتاعت اور اتباع میں زندگی کا مصر بناتا ہے غیر و سبھل ہوگی ایسے جگہ سے اسے کتا کرو گا جہاں پر ممان دیں جاندہ اللہ والا ہمارا بی رسیم سے منہ ہے جو اللہ کے قریب کرنے کے لیے خودانے ایک وقت سے ایک وقت کے لیے تم سے کہا کہ ہر چیز کھانا بینا چھوڑ دو کھانا حلا رہ پر نمی روک جاتے ہیں بتاؤ ایک وقت سے ایک وقت کے لیے حلاق چیزوں کو اللہ کی حدود کو مسئلہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا غیر روزان سے چیزوں کو خودانے تمہارے اوپر حرام کیا وہ تم لوگ اپنے اوپر حلال کیسے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روزان کے قناہ کی بند رہے ہیں اور اسی بات روزان سے اسی حضر موجود ہے وہنا ہم شرنہ کی بند رہ جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی